بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ریسکی اوپریشن جاری ہے لیکن یہ اوپریشن اس وقت ڈیفیکلٹ بنتا جارہا ہے لیکن آپ کو ذرا مناظر دکھاتے ہیں یہ لفٹ کے اندر سے سب سے بہلے گوھر سے دیکھے گا یہ وہ مناظر ہیں جو لفٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں یہ اصل میں اس کے مناظر نہیں یعنی کسی اور جگہ کے جانبہ لوگ جاتے ہیں اب آپ ذرا امیجن کر لیں کہ ان بچاروں کا حال کیا ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ پچتر سال سے اس قوم نے اتنا ٹیکس دیا ہے اتنا ٹیکس کی دیا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں سے ٹیکس نکلا ہے تو بدلے میں آپ کو یہ کتنی سیف لگتی ہے آپ بتائیے یہ کہیں سے بھی آپ کو سیف نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے نہ تو یہ کسی ٹیکنیکلی اچھے انجینئر نے بنائی ہے نہ اس کا کچھ ڈیزائن پاس ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے یہ بس ایک عام پرائیوٹ ہے اور وہ پیسہ کمانے کے لئے انہوں نے بنائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کیاں پر ڈیویلمنٹ نہیں ہو سکی یہ جو جگہ اس سے تو زیادہ خطرناک جگہ ہیں جہاں پر چائنہ نے بریج بنا دی ہے تو آج بریج بنائی نہیں ہے یہ لوگوں کوئی روز کا معمول ہے کوئی اس میں جاتے ہیں اب آپ دیکھئے ذرا کہ لوگ کس طرح جا رہے ہیں آپ گوھر سے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ لوگوں کے روز کا معمول ہے کہ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ایک زلے سے دوسرے زلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جس جگہ پر بچوں کو سکول جانے کے لئے اماجن کر لیں ذرا جس جگہ پر بچوں کو سکول جانے کے لئے اس طرح کی لفٹ کا یعنی یہ اس طرح کی چیئر لفٹ ہے دنیا میں کونسپٹ نہیں پایا جاتا اس طرح کی اگر آپ یہ کام کرنا ہے تو آپ پروپرلی اس کا کوئی میکنیزم بنائے کوئی بریج بنائے وہ جو پیسہ ہے اتنا آج تک آیا ہے وہ کہاں پر جاتا رہا ہے اب وہ جب نہیں تھا تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحادیے بنایا اور اس میں پریویٹ کمپنیاں کودی اور انہوں نے پیسے لینے کے لئے یہ سارا کام کیا ایک جگہ سے دوسرے گا وہ لوگوں کو لے کر ساتے تھے اور ان کے اندر مافیا کے لوگ بھی شامل تھے انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہمیں اس ساری صورتحال کے اندر فائدہ اٹھائیں اور چیزوں کو مینج کریں اب اصل میں یہاں پر جو صورتحال ہے آپ ذرا غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان سائٹ ان کے معاملات کتنے زیادہ خراب ہے کتنا مشکل ہے اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھے گا یعنی یہ اتنی بری طرح اور اتنی بری حالت کے اندر کھلی ہے اور سوچیں ذرا کہ بچے سات بجے سے لے کر اماجن کر لیں ابھی تک یعنی پانچ بجے کے تک یا ساڑھے پانچ بجے تک بھی اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ لٹکے ہوئے ہیں پانی اور چیزیں ان کو پہنچا دی گئی ہے آپ ان کے خوف کا علویاں درہ دیکھئے اب دوسری صورتحال ہے ایک جگہ کہا گیا اور دوسری جگہ خبریں پہنچائی گئے کتھی وہ وہاں پر رسی ٹوٹ گئی ہے کچھ جگہ کہا گیا کنڈا اس کا خراب ہے دیکھیں دونوں صورتحال میں معاملات ہیں کافی خراب اب یہاں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ اتنی دیر سے اتنے سالوں سے چیز چلی ہے تو سرکار نے اس کو پاس کیوں کی ہے یعنی اب ہوگا کیا ہم ہمیشہ کی طرح ایک ہی کام کرتے ہیں چند بندے جو ہے ان کو موطل کر دیں گے اور فلانین کوئیری کھل جائے گی اور آنی ہاتھوں سے نمڑنے کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد ہوگا کیا گجو بھی نہیں اس کے بعد ایک مافیا پوری طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی صورتحال میں جب لوگ جا رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لوگ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال میں جاتے ہیں ان کی لائف اتنی زیادہ مائزریبل ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہ کبھی کبھر قدرہ سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں تو تھا نہیں کہ ہم کئی پر پیدا ہوتے ہیں ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں تو ہم تو بل گیٹز کے گھر میں ہوتے یو ایس میں ہوتے کیانیڈا میں ہوتے ہمیں اس جگہ پر پیدا کیا ہے کہ جہاں پر ہم سکول نہیں جا سکتے اب آپ سوچیں زیرا کوئی ٹیچر بچوں کو لے کر جاتے ہیں ان کو لے کر آنا اس کے بعد جو بچوں کی چیخیاں اور اس بچارے کا جو وہاں پر کئی گھنٹوں سے بہوش ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں رکھا سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہے یعنی لوگ اس وقت نیچے کھڑے ہوئے ہیں ایکسپرٹس وہ بلائے گئے ہیں جو اس طرح کی جو ریسکی اپریشنز ہوتے ہیں ان کو کرنے میں کافی ان کی مہارت ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک چیزیں جو ہے وہ سٹریم لائن نہیں آ رہی دیکھیں دو چیزیں یہاں پر سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ وہ جو مافیا کے گرندے ہیں جو نے سارا کام کیا وہ اوپر لیول کے ملی بھگت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے یہاں ان لوگوں کو جواب دینا ہے جنہوں نے آج سے کہاں پر بریچی کوئی نہیں بنایا دیکھیں جس طرح کی کوالٹی ہے یہ بات تو بڑی کلیر لیتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں یہ آج نہیں تو کل کہنا کہ یہ ٹوٹنی تھی اور ٹوٹنے کے بعد یہ صورتحال اس طرح کی آنی تھی لیکن جس طرح وہ ڈولی ہل رہی ہے یعنی غیر متوازن ہونے کا اس کا خطرہ ہے سب سے زیادہ خطاناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جب ہوا لگتی ہے وہ ڈولی ہلنا شروع جاتی ہے اس میں ریسکیو کرنے کے لیے یعنی مسائل آ رہے ہیں اور بچوں کو ٹیچر نے جس طرح مینج کیا ہوا ہے سب سے بڑی جس صورتحال یہ ہے کہ وہ ٹیچر نے بیچارے نے صبح کی کالز وہ کر رہا تھا اس نے اتنی کالز کی کوٹس سے مس نہیں ہوا یعنی آپ انتازہ کر لیں کہ پچھتر سال سے اس قوم نے اتنا ٹیکسی ہے تو ہمارے پر ریسکیو کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہی نہیں ہے یعنی آپ سوچیں ذرا وہ چھ سات گھنٹے تک وہ بیچارہ چیختا رہا ہے وہ لوگوں کو کہتا رہا میری بیٹری ڈاؤن ہونے والی چیخ چیخ کر اس نے بتایا ہے اس کے گھر والے جا رہے ہیں ان بچوں کے گھر والے وہ ماں باپ کا رو رو کر برا حال ہو گئے اور بچے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور اتنا وہ ابسردہ ہیں اتنے ڈرے ہمیں ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے ابھی ساری صورتحال کے اندر ہمارے پاس جو مومنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے دوسرے آپشنز بھی استعمال کریں جس میں بچوں کو محفوظ کر کے یہاں سے نکالا جا سکے جب آپ یہ سوچ لیں کہ اتنے یعنی ہزاروں فیٹ کی بلندی کے اوپر اگر کوئی معاملہ اس طرح کا سامنے آ رہا تو اس میں سائٹ سے بات ہے سارے ڈرے ہوئے ہیں سارے پریشان ہیں اب اس کا ایک سنیریو بڑا عجیب و غریب ہے کہ یعنی ڈی اے جی بٹکرام نے یعنی جو طاہر عیوب صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چے لفٹ ماہر کو بھیجا ہے لفٹ بہت زیادہ اونچی ہے اس کے نیچے نیٹ لگانا بہت زیادہ مشکل ہے یعنی ایک ناممکن سی چیزہ نیچے کھائی ہے اگر ذرا سا بھی ہم نے کچھ کیا تو خدا نہ کھاسا اگر نیچے چلا گیا تو ہمارے لئے مسئلہ پیدا ہو جائے گا اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر کے جو ہوای پریشر ہے اس سے لفٹ ٹوٹ سکتی ہے لہٰذا یہاں پر تو احتیاط بہت زیادہ کرنا پڑے گی اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ ڈیلی بیسس پر آپ جانتے ہیں کتنے بچے آتے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب بچے ڈیلی بیسس پر اسی طرح لفٹ کے ذریعے آتے ہیں سوچئے جس دن خدا نہ خاصتا یہ ساری ٹوٹ جاتی ہے کچھ معاملہ ہوتا تو اس کے بعد کچھ بچے زندہ بچتے یہ تو صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ نہ ہمارے پاس ریسکیو کے لئے کوئی چیزیں ہیں اور ہیلیکوپٹر سے پیدا ہونے والا جو پریشر ہے وہ اصل میں اکیلی بچ جانے والی جو تار ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر کنڈا ہے جو بھی ہے یہ اصل میں اس سے بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہے تو لہٰذا اس کو بڑے احتیاط اور بڑی حفاظت کے ساتھ بہت معاملات ہمیں دے کر کرنا پڑے گا اب ایک آرڈر جاری ہوا جی وہ پورے پاکستان کے اندر جتنی خستہ خال یا جو حفاظتی میار ور بورا نہیں ادھرتی یہ تمام کی تمام جتنی چیلیفٹ ہے ان کو فوری طور پر بند کیا جائے اور جب آپ ان کو بند کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ذمہ دار ہے ان کو گرفتار کرنے کے معاملہ سامنے آئیں گے اب یقین کیجئے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بچارے اتنی میزریبل کنڈیشن ان کی زندگی ہے اور یہ پاکستان کے کئی جگہ پر ہے اور ایسے سے معاملات ہیں کہ پہلے غالباً دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ منٹرنس کا معاملہ پہلے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے اب اگر آپ کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوگا کوئی حرام خوری ہوگی کوئی مسیبت آئے گی کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ ہو ہم پھر جا کر ایکٹیو ہوتے ہیں یعنی اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جب یہ سارا کچھ لگ رہا تھا تو کیا پرمیشن لی گئی تھی کیا اس کی سارا کچھ ڈیزائن چیک کیا گیا تھا تو کیا اس کی سیفٹی میئرز لیے گئے تھے آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ اگر آپ کو گاڑی کا لائسنس دینا ہوتا ہے تو یہ پاکستانی جو سب سے زیادہ میڈلیز کے اندر ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ جب ان سے ٹریننگ لی جاتی ہے میڈلیز کے اندر تو کئی کے مہینے ان کو لائسنس نہیں دیا جاتا اس میں یہ بات میک شور کی جاتی ہے کہ بھئی چاہے وہ دبائی ہو کتر ہو یا کوئی اور جگہ ہو آپ کو تب ہم لائسنس دیں گے جب آپ سیفٹی میئرز پورے رکھیں گے آپ گاڑی کو سیف ڈسٹرنس پر رکھیں گے آپ اس کی سپیڈ کم رکھیں گے آپ نے اگر ٹریک چینج کرنا ہے تو آپ نے اشارہ دینا ہے آپ نے اگر کسی جگہ رکنا ہے تو آپ کو ایک گاڑی کے اگلے گاڑی سے ٹائر نظر آنے چاہیے یہ موہسن میں ساری صورتحال ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس سارے صورتحال میں سارے میکنیزم سے گزر کر یہاں پر آئیں پھر یہ لفٹ بنیے تو ایسا نہیں ہے اب آپ سوچئے ذرا ان بچوں کے ساتھ اتنا بڑا یہ ٹراما ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری زندگی اس میں سے نہیں نکل سکتے نہ ماں باپ نکل سکتے ہیں آپ اس لفٹ کو بند کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا ذریعہ بھی بند ہوتا ہے نیا کرنے کے لیے نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا سوال تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے نا کہ آج لوگوں کی زندگیہ مشکل میں ڈالی ہیں پچھتر سال سے ہم نے یہاں ایک بریج نہیں بنا سکے ہم چائنہ کے ساتھ ہیں ایک کلاس کے اندر نلائک بچے بھی اگر ہوں نلائک بچے آپ یقین کیجئے اگر آپ اس کو لائک کے ساتھ بٹھاتے تو اس کے اوپر رنگ آ جاتا ہے چائنہ ہمارے ساتھ ہے چیز چاہیے تھی وہ ہم نے چائنہ سے کبھی بنوائی نہیں ہے آپ دیکھیں سمندر کے اوپر انہوں نے جاگر بریج بنائے ہوئے یہ ہے چائنہ کی ترقی کا اور ہم یہاں پر بریج نہیں بنا سکتے لوگوں کے لئے تو مشکلات ہیں ہی ہیں شکر ادا کرے اللہ باکر اللہ کرے ان کو بچا لے یہ بڑی تکلیف دے عمل ہے کہ ابھی تک خدا نہ خاصہ کر یہ ساری زورت ہے یہ نیچے گر جاتی تو پھر ہمارے لئے جو معاملہ تھا وہ اتنا تباہ کن تھا اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہم پر اور وہ اس آپریشن کو دیکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر لانتان کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جس سے سوائے نیگٹیف کے اور کوئی چیز دینے کو دنیا کے باس ہے ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہماری صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں